الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على ملا نبی بعدا وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائد ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں اپنے سب ناظرین اکرام کا سب سے پہلے اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کچھ ابتدائیہ اور استقبالیہ کلمات کہنے سے پہلے ایک اہم گدارش آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کئی مرتبہ بعض مرتبہ ایسا محسوس آپ کو ہوگا کہ کچھ آپ جو سوالات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس سوال پر ایکزیکٹ جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو مایوسی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو سوال کرنے والا اپنے سوال کو واضح انداز سے پیش نہیں کر پاتا نتیجے میں ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا سوال کرنے والا وہ صاحب کیا سوال کرنے والے ہیں کدھی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر سوال بالکل واضح ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل پرابلم ہے آپ کی بات ہم تک کلیر سنائی نہیں دیتی نتیجے میں جو ہم کو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے اس کی روشنی میں ہم جواب دیتے ہیں بہرحال ان دو صورتوں میں یقیناً میں آپ سب سے دل جوئی کے لیے معذرت خواہی چاہتا ہوں اگر ایسا کسی کو بھی محسوس ہوا کہ وہ جو سوال چاہ رہے تھے اس سوال کا ایک زیٹ جواب نہیں ملا تو یہ سارے معذور یہ سارے عذر ہیں جس کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے یا آپ سے ہم معذرت خواہی چاہتے ہیں ویسے انشاءاللہ استغبالیہ کلمات کے لئے مختصر جملہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آراف سورہ نمبر سات آیت نمبر ستاون میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا تو پوری انسانیت نے اپنے رسم و رواج نئینے کاموں کے ذریعے سے انسانیت نے اپنے آپ پر بوجھ ڈال لیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن دیا گیا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے جتنے بھی توقع سلاسل اور بیڑیاں اور زنجیریں انسانوں کے پیروں میں انسانوں کی ترقی میں پڑے ہوئے ہیں اور جتنے بوجھ پڑے ہوئے ہیں ان سب کو ہٹایا جا اور انسانوں کو رحمت والی زندگی خوشی والی زندگی نصیب ہو جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید اور احادث طیبہ میں جو نظام بتا گیا ہے اس نظام کے قریب آ جائے تبی جا کر ہم کو رحمت بھی ملے گی خوشی بھی ملے گی انشاءاللہ شکریہ محترم ناظرین آئیے سب سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے آخر ہلو جی والیکم السلام محترم کون اور کانس میں مبین مات کروں بہت ہم سے نظام مات اسٹک سے جی جی اچھا مجھے میرا سوال پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارد ایٹی و وردوالوں کو خاص طرح سے آپ کو اور مولانا صاحب کو شکریہ بہت شکریہ بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں اللہ کا بہت بہت شکر ہے آپ لوگوں کے طرح اچھا تو میرا سوال پہلے یہ ہے کہ جو شادی سے پہلے جو آج کل جتنے رکاواتیں بہت ہیں ایک تو کیا ہے میڈیکل ٹیسٹ جو ہوتا ہے جیسے اچھا ایوی ٹیسٹ ہے شادی سے پہلے جو کرنا ہے ضروری ہے تو وہ کرنا ہے کہاں تک کاغرش ثابت ہو سکتا ہے دوسرا سوال یہ مطبع یہ اسی میں کیونکہ تھوڑے لوگ بتاتے ہیں کہ اچھا ایوی ویرس جو کروانے پر بھی ظاہر نہیں ہوتا یہاں دس سال تک ظاہر ہو سکتا ہے تو یہ ٹیسٹ کروانے پر کتنے دن کا ٹیسٹ کروانے پر ٹائم لینا چاہیے منگلی کرنے کے لیے پھر شادی کے بعد کب تک کر رہے تو بہتر رہتا کیونکہ میرا سوال یہ تھا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب کا اگر 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 کچھ کھنٹیک نمبر ملا تو ہم پرسنل بھی کوئی سوالات پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اتنا چاپ پروگرامیں مولانا صاحب ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو لہذا آپ سے عدمن گزاری سے یہ مولانا کا کنٹیک نمبر بھی دیئے تو بہتر ہوگا جو بھی آپ کا سوال ہو جو بھی آپ کی مشکلات ہو آپ اقت قد تحریر فرمائیے گا ای ٹی وی اردو کے نام سے اور برائے راست وہ مدنی صاحب کو ہی پہنچتے ہیں اور مدنی صاحب ہی پڑھتے ہیں آپ کے شخصی مسائل جو بھی ہوں گے بیلا کسی افشان کے وہی پڑھتے ہیں وہی دیکھتے ہیں تو یہ ای ٹی وی ٹیسٹ شادی سے پہلے کارگرد صاحب کتنے سامنے سمتا ہے اگر ایک سال میں ہم عرصہ رکھے یہ طرح جی اس پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کو ایڈرس دکھاتے ہیں آپ برائے کرم نوٹ فرمالیں ٹھیک ہے آپ کا شکریہ بہت بہت آپ نے ہمیں کال کیا برمی صاحب ایچ آئی وی ٹیسٹ سے مطالق شادی کی ابتداء آج تو شادی اتنی دشوار ہو گئی ہے کہ اب پہلے ٹیسٹ کرائے جائے پھر شادی کرائی جائے تو اس سے مطالق بھائی کا سوال بتائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً آج کے جو حالات پہل چکے ہیں جیسا کہ بتا جاتا ہے دنیا میں پھل وقت چالیس ملین لوگ ایچ آئی وی سے متاثر ہیں تو اس لحاظ سے ہم اپنی بہن کو یا لڑکی کو دینے سے پہلے یا جو بھی رشتہ ہوتا ہے چاہے لڑکے کا ہو چاہے لڑکی کا ہو تو اس سے پہلے اگر میڈیکل ریپورٹ نکالی جاتی ہے جانچ کروائی جاتی ہے اسلامی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور آج کل جو حکومتیں اس بارے میں اُبھار رہی ہیں تو ایسے وقت پر یقیناً اسلامی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یقیناً میں اپنے طور پر ارشد بشیر مدنی یعنی اپنے طور پر فلی سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی جانچ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی اجازت دینی چاہیے اس میں اسلام کوئی رکاوٹ نہیں دالتا بلکہ اسلام مبہارتا ہے تزوجو الودود الولود تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور زیادہ چاہنے والی عورت سے خاتون سے تم شادی کیا کرو تو ظاہر بات ہے اس کے لئے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا پہلے کہ اس کا خاندان کیسا ہے کس طرح کے لوگ ہیں تم شادی کرنے پہلے جانچ لیا کرو کہ وہ خاتون نیک گھر آنے کی ہو سالحہ ہو تو اس کے لئے بھی جانچنا پڑے گا تو جہاں تک جانچنے کا سوال ہے اسلام اس سے نہیں رکھتا اب بھائی نے سوال کیا کہ کتنے عرصے تک ہم کو انتظار کرنا پڑے گا ظاہر بات ہے ایک ماہر طبیب ڈاکٹر آپ کو جتنا ڈیوریشن دے گا اس لحاظ سے آپ سبر کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں لیکن سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 286 لا يُقلِّب اللہ نفسن اللہ وساہ اگر آپ بہت زیادہ سوچیں گے تب تو آپ شادی نہیں کر پائیں گے ایک حد تک جتنی استطاعت ہوتی ہے جانچ کروالینا چاہیے جانچ کے بہانے خامقہ کے کوئی بھی چیز کو ٹالنا نہیں چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت بھی انشاءاللہ بہت کچھ مدد کرے گی تو یقینا جہاں تک جانچ کا مسئلہ ہے اور اس کا جو ٹائم ہے آپ اپنے حالات کو دیکھ کر جہاں تک کہ ممکن ہے اس حد تک آپ سبر کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں امید کہ آپ کا جاؤں مکمل ہے شکریہ محمد صاحب لائن پر اور ایک کورلر موجود ہے ناظرین انہیں بھی پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام محترم میں محمد ناصر جمال بول رہا ہوں جی ناصر جمال صاحب جی قکری سے بول رہا ہوں جی ویسے تو پروگرام کے لئے شکریہ راہی صاحب اور مولانا صاحب کو جی تھوڑا لارڈ اور کلیر فرمائیے گا مولانا صاحب اور راہی صاحب کو جی ایسے پروگرام چلانے کے لئے مبارک بات دیتے ہیں جزاک اللہ خیر اور ماشاءاللہ موضوع یہ اچھا ہے شادی میں وقاوت کے اثباب جی اور میرا سوال ہے مولان صاحب سے جی کہ اگر شادی سے پہلے کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے ساتھ جسمانی تعلقات بڑھا لیے جی اور اس کے ساتھ بچہ پیدا ہو گیا ہاں جی اور وہ بچہ آنا تاتلم میں ربوا بھی آئی